اور یہ ہیں جناب آپ کے سامنے ہماری ارننگز ڈالر 2.96 آپ بھی اتنے کما سکتے ہیں ڈیلی اس سے زیادہ کما سکتے ہیں یعنی جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو زیادہ ارننگ ہوگی جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹھا ملے گا بھائی صاحب تو آپ دیر نہیں کرتے آپ کو اس کا ویڈراؤ کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ اس پائک ٹیکو ورکر کے والٹ کو یوز کر کے کیسے پیمنٹ ویڈراؤ کر سکتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو بائی چینل مسٹر فیلانسر جیسے آپ میرے لیپ ٹاپ کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے پیکو ورکر کے بارے میں اور یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ آپ اس سے ڈیلی اپ ٹو ڈالر ٹونٹی اور مور کما سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ کام کریں گے اتنا زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اس پر پیمنٹ چھوٹی ہوتی ہیں بٹ آپ ملٹیبل ٹائم ایک ہی تاسکوں کر کے زیادہ رننگ کر سکتے ہیں تو جناب میں آپ کو اس کا پروسیجر بتاؤں گا کیسے آپ اس پر سائن اپ کر سکتے ہیں پھر اس کو ٹاسکوں کیسے سمیت کرتے ہیں اپروول کا کیا پروسیجر ہے تمام چیزیں میں اس کی ون بے ون آپ کو بتاؤں گا تو اب ہم شروع کرتے ہیں بٹ شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کوئی بھی کسٹن ہو کیوری ہو تو آپ کمنٹس ضرور کریں کیونکہ ان ویڈیوز کو بنانے پر بہت محنت لگ دی ہے ایک صرف جو میں نے اس کا آج کا تھامنیل بنایا ہے اس ویڈیو کا اس پر مجھے ایک گھنٹہ لگا ہے بنانے میں حالانکہ وہ اتنا کو گندہ بنایا ہے کہ اس کو دیکھیں مجھے خود الٹی آ رہی ہے مجھے آپ کی حمت ہے کہ آپ برداشت کر لیتے ہیں ہمارے تھامنیلز کو ہماری ویڈیوز کو اٹھکیا کریں کہ محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا تو آپ سے ریکویسٹ چیکے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو مزید ٹیمز آئے نہیں کرتے لیٹس گیٹ سٹارٹڈ تو جنب آپ سائن اپ پروسس کا آغاز کرتے ہیں برد اس سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی میرے چینل کو ویو کیا میری ویڈیو کو ویو کیا اور اس پر اس کو پسند بھی کیا اور اس پر کمنٹس بھی کیا سبسکرائب بھی کیا تو اسی طرح آپ نے محبت کا اظہار کرتے رہے ہیں ہمیں مہند کرتے ہیں ہمیں ویڈیوز کو بنانے میں تو بہت خوشی ہوتی ہے جواب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو جناب سائن اپ پروسس کے لئے آپ نے گوگل میں لکھنا ہے پیکو ورکرز کل ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ تھی ایم تورک کے بارے میں اس پر بھی مایکرو تاسک ہوتی ہیں اس ریب سائٹ پر بھی پیکو ورکر پر بھی مایکرو تاسک ہوتی ہیں تو مایکرو تاسک کیا ہوتی ہیں وہاں پر اس کو ہیٹس کہتے ہیں یہاں پر اس کو مایکرو تاسک کہتے ہیں تو فیلالہ ہم سائن اپ پروسس کے لئے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ مایکرو تاسک کیا ہوتی ہیں یہ جناب آپ کو لے جائے گا اس کے مین پیج پر یہاں پر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں سائن اپ تو آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے بہت سمپل پروسیجر ہے کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ان کی پولیسی بہت سٹرکٹ ہیں یہ بہت جلدی اکاؤنٹ لاک کر دیتے ہیں مطلب آپ ان کی پولیسی کو وائلیٹ کریں تو ویسے یہ لیکٹ سائٹ ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ بڑھو کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نام دے دیتے ہیں چونکہ ہم نے تو یہ اکاؤنٹ یوز کرنا نہیں ہے تو میں سائن اپ کے لئے آپ کو ایک ڈمی اکاؤنٹ دکھا رہا ہوں اور میرا جو اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ہم اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے تو ہم اس پہ ایک ای میل ڈال دیتے ہیں جو ہم اس کے سائن اپ کے لئے یوز کریں گے میں ساتھ ساتھ ریٹیل فیل کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ مایکرو تاسک کیا ہوتی ہے مایکرو تاسک ہوتی ہیں بہت چھوٹے کام جیسے کہ آپ نے ایک لنک کو کاپی کرنا ہے پیج پر جا کے کمنٹ کر دیں میرے فیس بک جا کو لائٹ کر دیں اور اس ساتھ کے چھوٹے کام کوئی کہتا ہمارے لئے ایک دو ای میلز کر دیں کوئی کہے گا ایک اچھا سا ریویو لکھتے تو یہ مایکرو تاسک ہوتے ہیں یعنی کہ بہت چھوٹے چھوٹے تاسک اور اس کے لئے پیمنٹ بھی وہ آپ کو ایک کمنٹ کرنے پر کوئی آپ کو 50 روپیز دے رہا ہے کوئی آپ کو 20 روپیز دے رہا ہے کوئی آپ کو 100 روپیز دے رہا ہے تو باہر ممالک کی جو اس میں جابز ہوتی ہیں وہ اپ ٹو ڈالر ون ڈالر ٹو ہوتی ہیں بٹ بد نصیبی سے ہمیں پاکستانیوں کو وہ جابز کرنا لاؤ نہیں ہوتی کیونکہ ہماری چولیں ہی ایسی ہوتی ہیں وہ ایسی چولیں مارتے ہیں آپ پر کہ وہ لوگ ہمیں اتنی ہیوی لیول کا کام دینا پسند نہیں کرتے تو ہمارے پاس جو جابز آتی ہیں وہ آتی ہیں زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ وان زیرو پوائنٹ ٹو ڈالرز کی تو ہم انہی جابز کو اس پر کام کر سکتے ہیں تو جناب یہ ہم نے پروفائل میں ڈیٹیلز کچھ فیل کر لی ہے آپ نے سب یہاں پر اروجنل ڈیٹیلز فیل کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم ان کی صرف اس کو آپ نے سلیک کرنا ہے جو ان کی پولیسیزم سیگری کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے آئیے میں ورکر سلیک کرنا ہے کیونکہ بھائی جی پیسے کمانڈ آئے ہو کم دیر نہیں آئے ہو تو جناب اس کے بعد آپ نے کل کرنا ہے سائن اپ پر ایک بات کا دھیان رہے کہ ان کی یہ دیکھیں میں نے اب پاسفر لگتا ہے پاسفر بالکل میں نے کم سیکیورٹی والا ڈالا ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے ڈال دیتے ہیں تو پولیسیز ان کی جہیں وہ بہت سٹرکٹ ہیں آپ نے ایک اس ہی اکاؤنٹ بنانا ہے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ نہیں بنانے ہیں کیونکہ اگر آپ ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو یہ آپ کو فوراں سے بلوگ کر دیں گے اور ایک اکاؤنٹ کافی ہوتا ہے اس سے آپ اردننگ کرنے کے لیے تو ملٹیپل اکاؤنٹ بنائیں گے ضرورت نہیں ہے اور جناب یہ مسئلے پر مسئلے دے رہا ہے کیا کریں کبھی بات نہیں سائن اپ پروسس میں مسئلے آتے ہیں ایک بار پھر سائن اپ کی ٹائی کرتے ہیں ہو جا بھائی آو پدا یا یہ آج اس ویڈیو کو لینسی کرنے کے چکر میں ہے جبکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے شورٹ ویڈیو بنائی جائے بٹ اس میں ہر چیز آپ کو ایکسپلین کی جائے تو ان کے پاسفرٹ کا کریڈیر نہیں چاہ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو پڑھ کے اس کے اندر پتابق آپ نے پاسفرٹ ڈالنا ہے ورنہ اس طرح آپ کو بھی یہ بار بار تنگ کرے گا سائن اپ کے لیے اور فائنلی ای ٹھنگ کہ ہم سائن اپ کر چکے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی ای میل کو لاغ ان کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا اس نے ہمیں سائن اپ لنک سینڈ کیا ہے نہیں کیا ہے ویڈیفکیشن کے لیے آپ کو لنک بیجتے ہیں تو لیٹس سی لگتا ہے کہ نیٹس لو ہوا ہوا ہے تو جناب ہمارا سائن اپ پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے ای میل آئی اس کے ویڈیفکیشن کی اس پر ہم نے کلک کیا اور اس نے کہا جناب آپ کا اکاونٹ ویڈیفائیڈ ہے اپنے پروفائل ڈیٹیلز دالیں پروفائل ڈیٹیلز تو آپ ہر جگہ ڈالتے ہیں آپ کو پتا ہے کیسے ڈالنی ہے تو اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسیڈر کی طرف کے اس پر کام کیسے کرنا ہے چھیک ہے تو اب ہم اس کو لاغن کریں گے تاکہ ہم اس پر دیکھ سکیں کہ کام کیسے ہوتا ہے ارننگ کیسے ہوتی ہے تو یہ جناب ہم ہو گئے ہیں لاغن اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ارننگ ڈالر 2.96 جو کہ میں نے پہلے سے اس پر کام کیا ہوئے تھوڑا بہت زیادہ ٹائم میں اس کو نہیں دے پاتا ہوں بٹ میں نے یہ آپ لوگ کے لئے کام کیا تاکہ آپ لوگ کو دکھا سکوں کہ بھائی ارننگ ہوتی ہے اور اس سے ویڈراؤ بھی ہوتا ہے لیکن ویڈراؤ سے پہلے ہم اس کے آپ کو پرسیدر دکھائیں گے کہ اس پر کام کیسے کرنا ہے اور کیا کا کام آتے ہیں یہ آپ کو سامنے کچھ مائیکرو ٹاسک آ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ کتنی بار تھی 300 ٹائمز ٹھیک ہے تو اس میں سے 99 بار کچھ چکے ہیں اب یہ آپ کے لگ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک ٹاسک آپ کے لئے کتنی بار اویلیبل رہتا ہے آپ کسی بھی ایک ٹاسک کو ملٹیپل ٹائم کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ اس میں بہت سے سائن اپ والے آتے ہیں کچھ میں وہ پیڈ اپشن ہوتا ہے فیک اور جنون کا فرق آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ فیچرڈ ہیں یہ تو دیفنیٹلی آپ کے جنون ہیں فیک کا آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا جو آپ سے پیڈ پرموشنز چاہ رہا ہوگا پیڈ سرویس کو سائن اپ کرانا چاہ رہا ہوگا وہ آپ نے نہیں کرنے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو پیڈ آپشن آتا ہے کہ آپ کچھ پی کر کے آپ یہ سروی کمپیٹ کریں یا آپ میرا ٹاسک کریں تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں بہت مائن اپ سپیمنٹ ملتی ہیں بٹ یہ بھی کافی ہیں جیسے کہ 0.3 ڈالرز ٹھیک ہے 0.28 0.25 and so on ٹھیک ہے 0.15 0.25 اب ظاہر ہے آپ ایک ٹاسکو اگر پانچھے بار کرتے ہیں تو ون ڈالرز کو آپ آرام سے پہنچ جاتے ہیں اب اس میں یہاں پیڈ سرویس بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاکستان میں بہت کمی ازرز ہوتا ہے اس پہ آپ نے نہیں جانا اس کو چھوڑ دیں آفرز کو بھی آپ چھوڑ دیں یہ بھی ہمارے لئے نہیں ہوتی ہم اس کو کر نہیں پاتے آپ نے اگر اس میں جاب سرچ کرنی ہے تو یہ کٹیگری ویزہ ہیں جس کو سلیکھ کریں گے اس ٹائپ کی جاب آپ کے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے دیٹا انٹری میسی او ڈالی گرام ایٹس ایکٹرا یہ آپ نیچے ڈریک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ سرچ اپنی آئی سے انہائز کر سکتے ہیں لوگیشن سلیکھ کر کے پیمنٹ اس کی لو ہائی یا اپنی رینج سیٹ کر کے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں جنہا آپ کے آپ نے اس پہ کام کیسے کرنا ہے کوئی بھی مائلو ٹاسک جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو لگتا کر سکتے ہیں کسی پر بھی آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائیں گی جیسے کہ ہمارے پاس اب یہ سمپل سا ٹاسک ہے کہ جی میل ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اب اس کو کتنے اکاؤنٹ چاہیے تھے 400 اس پر سے 293 293 اور 400 یعنی کہ 293 اکاؤنٹ لوگ آلڈیز کو 200 دیکھ چکے ہیں بنا کے آگے دیکھ لیں یہاں پر لکھا ہوتا ہے اس کا کمپلیشن ریٹ یعنی کہ آپ جب اس کا چاہے اس کو اکاؤنٹ بنا کے دیں چاہے 400 بنا کے دیں 7 ڈیز کے اندر اندر اس نے آپ کے اس کام کو ریٹ کرنا ہے آپ کے کلائنٹ نے وہ آپ اس 7 ڈیز کے اندر اس کی پیمیل کرے گا 7 ڈیز سے پہلے آپ کلیم نہیں کر سکتے بٹ اس پہ 7 ڈیز نہیں لگتے یہ یا تو ویڈن فیو منٹس آجاتی ہے یا ویڈن اے ڈی آر ٹو آجاتی ہے تو ہم اس ٹاچ پہ کلک کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کی ریکوئیمنٹس کیا ہیں جب آپ کسی بھی میکرو ٹاچ کو کھولیں گے تو اس میں آپ کے سامدے اس کی فل ڈیٹیل آجائیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کلائنٹ کے بارے سیٹس آرہا گئے اس کا آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی کیونکہ اس پہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ بھئی فرسٹ کم فرسٹر جو پہلے آیا اس کو پہلے جوب مل گی تو آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس کو تردہ ری ڈیٹ کر لیں تو آپ اس کو ہولڈ کر لیں بٹ اس کو ضرورت نہیں ہوتی شارٹس ان کے ریکوئیمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو سپلی بتا رہا ہے کہ آپ نے اس لنک کو یوز کر کے سائن اپ کرنا ہے سیکنڈ ریکوئیمنٹ ہوتی کیا ہے کہ آپ نے فرسٹ اور لاسٹ نیم ڈالنا ہے بٹ اس کے ریکوئیمنٹ ہے کہ جناب صرف یو ایس نیم آپ نے یوز کرنے ہیں تو کوئی بھی انگلیش نیم یوز کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور ان کی انسٹرکشن کو فالو لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ لکھ پہ آپ وہ نہیں کریں گے اگر آپ ان کی تمام ریکوائیڈ سٹپ سورے نہیں کریں گے تھرڈ اس کا ہے جناب کہ آپ نے اس کے اکاؤنٹ جیمیل اکاؤنٹ کا یہ پاسفرڈ رکھنا ہے جو اس نے دیا ہوئے بورا اور میں ونڈوز ٹین کے اس آپشن سے بہت زیادہ تنگ ہوں کبھی کبھی اتنا گس آتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس لیپ ٹاپ کو اٹھا کے دیوار پر مار دوں کہ آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں بار بار سوچ ہوتا رہتا ہے اینیوے تو نیکشن چلتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ایمیل اکاؤنٹ بناتے ہوئے آپ کو سائن اپ کرتے ہوئے آپ سے وہ مانگتا ہے کہ بھئی اپنا موبائل نمبر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ دیں ویریفائی کریں اور جب اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے تو آپ اس کو اکاؤنٹ اپنے فون نمبر کو ریموف کر دیں نیکش اس کے ریکارمنٹ ہے ففت کے جناب ریکاوری ایمیل آپ نے یہ دینی ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہر سٹیپ پر کوئی نہ کوئی اپنی ریکارمنٹ مانگی ہوئی ہے تو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے انہیوانی آپ نے سبمیٹ کرتے جانا ٹھیک ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو سبمیٹ کرنی چار سو اور پیمنٹ مجھے ایک کی بھی نہیں ہوئی تو وہ اسی وجہ سے نہیں ہوگی کہ آپ نے پڑھا نہیں ہوگا اس کو آرام سے اور آپ کو چیز مسٹ کر جائیں گے ٹھیک ہے سکھت اس کے ریکارمنٹ ہے کہ جناب اس کی جو لینگویج ہے جیمیل اکاؤنٹ کی لینگویج وہ وہی سیٹنگ میں ہوتی ہے ابھی ہم کریں گے پرکٹیکل میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو وہ آپ نے یو ایس سلیک کرنی ہے ان لاسٹ رکھا میں رہا ہے کہ جناب اس کو سائنڈ اوٹ کر دیں اب نیچے اس نے کنیشن لکھی ہے کہ اگر آپ نے انگلیش نیم نہ رکھا یو ایس نیم نہ رکھا تو وہ آپ کو پیہ نہیں کرے گا اگر آپ نے اس جیمیل اکاؤنٹ کی لینگویج انگلیش نیم نہ سلیک کی آپ کو نہیں پیہ کرے گا اور اگر اپنا موبائل نمبر اس اکاؤنٹ میں ڈالنے کے بعد آپ نے ریمویو نہیں کیا تو وہ بھی آپ کو پیہ نہیں کرے گا تو آپ نے ان چیزوں کا لازمی شاہ لکھنا ہے اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنی بھی مائکرو تاسک ہیں اس کی کمپلیشن کے بعد ہر کلائنٹ نے نیچے آپ سے ایک پروف لسٹ مانگی ہوگی جو آپ نے اس کو پروائیڈ کرنی ہے تاکہ کہ اس پاس پروف ہو وہ کراس چیک کر سکے کہ ہاں یار یہ کام جنمن آپ نے ہی کیا ہے تو اس کے ریکارمنٹ کتنی ہیں جناب ہم دیکھتے ہیں پہلی ریکارمنٹ کیا ہے کہ جو آپ نے جیمیل ایڈرس بنایا ہے وہ یہاں پہ آپ نے سمپلی ٹائپ کر دینا ہے سیکنڈ ریکارمنٹ کیا ہے کہ جناب جو پاسورڈ آپ نے اس کا لگایا ہے تو پاسورڈ وہی لگائیے گا جو اس نے اوپر منچن کیا ہے اگر منچن نہ کیا تو آپ نے مرضے کا لگا کر اس کو یہاں لکھ سکتے ہیں تھرڈ ریکارمنٹ ہے اس کی کہ آپ نے جو اس کا فرس نیم رکھا ہے اینڈ فورڈ ریکارمنٹ جو اس کا لاس نیم رکھا ہے جب آپ یہ ساری چیزیں یہاں ڈال لیں گے تو آپ سمٹ پروف کریں گے تو آپ کا ٹاسک سمٹ ہو جائے گا تو اب ہم ون ٹائم اس تاسک کو کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کنفیون نہ ہو کہ یہ تاسک کیسے کیا جاتا ہے سمٹ کیسے ہوتا ہے کیونکہ میں نے بتا تو دیا ہے لیکن بعض لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے یہ جو تاکہ کوئی ایک پیٹیکل ان کے سامنے نہ ہو تو وہ اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے جناب کے یہاں سے ایڈ انڈرگاؤنڈ کریں گے میرا چکا لڑی جی میل لے سائن ان ہوا ہوا ہے تو اس لئے وہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے سمپلی گوگل پہ جانا ہے وہاں پہ آپ جی میل سائن اپ پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے یا ہم چلتے ہیں گوگل پہ ہی جاتے ہیں بھئی آپ لوگوں کے لئے سٹیپ بس سٹیپ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بلکل بھی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے یہاں لکھنا ہے جی میل سائن اپ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے چونکہ ہم اس میں ایک ٹاسٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ کے لئے تو اگر بہر ہو رہے ہیں بھائی جان تو پاس کر لیں ویڈیو کو اس کے چکر شکر مار رہے ہیں پانشانی پی آئیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ کنٹینیو کر لیتے ہیں میں تو کنٹینیو رکھوں گا آپ کی بات کر رہا ہوں تو جناب یہ ہم آگئے ہیں جی میل پر کریئیٹ این اکاؤنٹ پر اور اتنا اندھے رکھوں گے بھائی اچھا اچھا روشنی آگئی تو جناب آپ جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ آپ نے انگلیش نیم یوز کرنا ہے تو سب کو پتا انگلیش نیم کیا ہوتے ہیں ادر وائز آپ گوگل پر لکھ سکتے ہیں کہ جناب انگلیش نیم تو آپ ہم نام رکھ لیتے ہیں اس کا میری لاس نیم جینز تو جن کو نہیں پتا بھائی وہ آرام سے گوگل سے درچ کریں لکھیں انگلیش نیم بھرمار لگ جائے گی آپ کے سامنے انگلیش نیم اب ہم دیکھیں نیکس ٹیپ پہ آئی ہیں اس نے کہا تھا بھائی اس نے ایک سپیسفک ای میل بتائی تھی ائی دی کہ بھائی وہ بنانی ہے ٹھیک ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا بتائی تھی جناب 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 اوکے میں بھول گیا تھا تو اس نے کوئی ایمیل آئیڈی نہیں بتائی تھی بلکہ آئیڈیا ہم نے بنانی ہے اسی اپنے یوز کر کے تو ہم کہتے ہیں اسی میری جینز ففٹی فور ٹھیک ہو گیا اب ہم یہاں پر پاسفرڈ دیں گے تو پاسفرڈ ہم نے وہی دینا ہے جو اس کا ریکوائیڈ تھا یہ ہم کرتے ہیں کوپی اور وہاں جا کے ہم اس کو کر دیتے ہیں پیسٹ وہ دیکھیں جناب اوپر کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ اکاؤنٹ آرڈی ٹیکن ہے یا ایڈی ٹیکن ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہم اس کو میری ڈاٹ جینز کر کے دیکھتے ہیں کہ آئے یہ بھی ٹیکن ہے تو میری انڈرسکور جینز دیکھتے ہیں اوکے انڈرسکور ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں یہ پولیسیل بھی چینج ہوتے جاتی ہیں میری جینز ون فور سی لکھ لیتے ہیں جناب اینڈ آئی ٹھنک کہ یہ ہمیں اللہ ہو گئی ٹھیک کہ یہ ہمیں مل گئی ہے پاسفرڈ ہم نے ڈال دیا ہے جناب اس کی ریکائیمنٹ کا مطابق جو اس نے کہا تھا اور او مائی گاڈ ونڈوز ٹن اور اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی موبائل پر ویریفکیشن کی کوئی ریکائیمنٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جناب موبائل یہ آفشنل دے رہا ہے تو ہم ڈالتے ہی نہیں کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر ریکائیڈ ہو ریکاوری ایمیل آفشنل ہے بٹ ہم ڈالیں گے چونکہ ہمارے کلائنٹ کی ریکائیمنٹ ہے کہ ریکاوری ایمیل ڈالا جائے اور وہ اس نے دیا ہوا ہے ہم اس کو کوپی کریں گے اور میرے لگ رہا ہے میں آج ہی لیپ ٹاپ جہاں نا وہ سکرین پر دیں باروں گا کیونکہ ونڈوز ٹین مجھے بہت تنگ کر رہی ہے تو یہ ہم نے بھی کوپی کر لیا اس کو ہم پیسٹ کر دیتے ہیں ڈیٹ ہم کوئی بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی ڈیمی ڈیٹ بٹ ایٹین پلس کی ڈیٹ ہونی چاہیے کوئی آپ نے چھوٹی ڈیٹ نہیں دینے چھیک ہے جناب جیسا ہم نے ناس لیک کی ہے ویسا ہی ہم اس کا کریکٹر اس لیک کریں گے کہ میل ہے یا فی میل اب ہم نے نیکس پر کلک کیا ہے جناب یہ ہمارا اکاؤنٹ بن گیا ہے اس کو ہم ایگری کرتے ہیں چھیک ہے اب ہماری جو مین چیز رہ گئی ہے وہ ہے اس اکاؤنٹ کی لینگویج کو سیٹ کرنا چھیک ہے جو کہ ہمارے کلائنٹ کے ریکائمنٹ تھی جناب کہ آپ نے انگلیش نیوم ضرور کرنا ہے وہ ہم نے کر لیا ہے پاسفرڈ ہم نے اس کی مدابق رکھ دیا ہے موبائل نمبر کی ضرورت نہیں تھی ریکوری ایمل ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اب لاست سٹپ رہ گیا ہے اس کو یو ایس انگلیش کرنا اب اس کے لیے ہم یہ لنک بھی کاؤپی کر سکتے ہیں اس نے ہماری ثانی کے لئے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سمپلی یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں تو یہ آگیا جناب لینگویج اور ہماری آدھر لینگویج کو ہم ریموف کر دیتے ہیں بائی ڈیفارڈ ہماری یو ایس انگلیش ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کی ٹینچن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب جناب ہمارا ٹاسک ہوا ہے کمپلیٹ لازٹ ٹیپ جو اس نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو اپنے لیپ ٹاپ اپنے ڈیوائز سے سائن آؤٹ کرنا ہے تو اب ہم وہ بھی کر لیتے ہیں جناب ہم اس اکاؤنٹ کو اوپن کرتے ہیں یہ رہا میری چینس اور اسے ہم اور یہ نہیں مان رہا تو چلیے اس کو یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں اس کی جی میل میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں تنگ کرے گا تو پھر ہم اس کے استاد ہیں ٹھیک ہے تو جناب جب تک یہ کھلتا ہے اور یہ اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں تو جناب آپ کی کوئی بھی کیوریز ہو کسٹنز ہو مجھ سے آپ نے کمنٹس میں لازمی پوچھنے ہیں کہ ہو سکتا ہے ویڈیو میں لاتے وقت میں کوئی چیز مس کر جاؤں کیونکہ انسان ہوں یا نہیں رہتا تو ہو جاتا ہے اینیوئے یہ ہماری ایمیل کھل گئی ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم کرتے ہیں سائن اوٹ ٹھیک ہے سائن اوٹ جب ہم کریں گے تو ہم نے آل اکاؤنٹس آل اکاؤنٹس کھاتا تھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس سے پرابلم نہیں ہے اگر آپ سائن اوٹ نہیں کریں گے تو یہ کلائنٹ کو شو ہوگا ٹھیک ہے وہاں پر کہ بھئی آپ کا یہ ایمیل اکاؤنٹ جو ہے وہ کہیں اور سائن این ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر ڈیفنیٹلی وہ چیک کرے گا اور وہاں پر گوگل جو ہے آپ کو پتا ہے جی میل گوگل ایک ہی ہے وہ اس کو ڈیوائس کی لوکیشن بھی دیتا ہے کہ کہاں سے ہے تو وہ جب کراس چیک کرے گا تو یہ شو ہو جائے گا جناب ویسے آہ سائن اوٹ ہو گیا پھر بھی ہم اس کو یہاں سے ریموو بھی کر دیتے ہیں تو یہ جناب ہمارا ہو گیا ہے ٹاسک کمپلیٹ پروائیڈ کریں گے یہاں پر ہم نے دینی ہے اس کو وہ ای میل آئی ڈی ٹھیک ہے کہ ای میل اس کو جو ریکوائیڈ تھی وہ کیا تھی اب مجھے خود ہی بول گئی ہے تو میں ایک اگر ٹائپ کرتا ہوں شاید مجھے یال آجائے میری جینز ون پور سری نہیں یہ نہیں تھی تو یہ ہے جناب ای میل ہم اس کو پروف سبمیٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے ای میل آئی ڈی بنائی تھی تو یہ ہم نے کریٹر جی میل ایڈرس یہاں پر ٹائپ کر دیا ہے یہاں پر ہم نے پاسفر ٹائپ کر دیا جو ہم نے اس کے لئے پر رکھا تھا جو اس کی ریکارمنٹ تھی یہاں پر ہم نے اس کا فرس نیم لکھ دیا ہے جو ہم نے بنایا تھا اکاؤنٹ کا اور یہاں پر ہم لاس نیم اکاؤنٹ کا لکھ دیتے ہیں جب ہم تاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے تمام پروف اس کو یہاں پر منجن کرنے کے بعد انڈ پر آتے ہیں تو یہاں پر آتا ہے سمیٹ پروف ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں جیسے آپ سمیٹ پر کلک کریں گے تو جناب یہ ہو گیا آپ کا تاسک کمپلیٹ سیکسس فولی اب بیک ٹو ورک پہ جائیں گے تو یہ آپ کو مین ہوم بیج پہ لے جائے گا اب یہ دیکھیں کہ یہ ہماری پچھلی ارننگ ہے 2.96 پیننگ میں آ گیا ہے 0.0800 جو اس نے آفر کی تھی اس کے ایک تاسک کے لیے اب ہم جو کہ ایک تاسک سمیٹ کیا تو اس کے مطابق جو پائیمنٹ ہوگی وہ آپ کو یہاں پر شہ رہی ہوگی اب جیسے ہی وہ کلائنٹ آپ کے کیے ہوئے کام کو اپروف کرتا ہے وہ دیکھتا ہے بیس تو سیونڈیز کا ٹائم ہے بٹ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ویدن فیو منٹس ویدن فیو آرز یا میکسمم ایک ست دو دن کے اندر اپروف ہو جاتی ہے تو وہ اپنی تمام ریکارمنٹس دے کے اپروف کرے گا تو یہ امونٹ سیدھی یہاں پر فوراں سے ایڈ ہو جائے گی اب ہم لاسٹ چیز کر رہتے ہیں کہ جناب اس سے آپ ویڈڈراؤ کیسے کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اس پر والٹ کی طرف اب اس کے والٹ میں آئیں گے تو ویڈڈراؤ کرنے کے اس کی کچھ لیمٹ ہے کچھ آپشنز بھی ہیں آپ کیسے ویڈڈراؤ کر سکتے ہیں ابھی تک چونکہ میں نے سے کوئی پیمنٹ نہیں نکالی ہے وہ اس لئے کہ میں نے اس پیدا ٹائم نہیں دیا ہے بٹ میرے اپنے دوست ہیں جن کو میں نے ایک ویب سائٹ ریفر کی تھی وہ اس سے تین چار دفعہ پیمنٹ نکال چکے ہیں اس لئے میں یہ ویب سائٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لگت ہے تو تینشن نہیں لینی بجان تو یہ بتا رہا ہے کہ جناب ویڈن ٹین دیز پروسس ہوگی اگر آپ پیمنٹ بڈاؤ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو تھوڑا سا کے دکھا دیتا ہوں جب مجھے آلاؤ تو نہیں کرے گا بٹ جب آپ ریکوست کریں گے ویڈراؤل کے لیے تو ان کی یہ دیکھیں اس پر لکھئے کہ جناب جیسے ہی آپ کے پاس ڈالر فائیو آر ابوب ہو جائیں گے تو آپ ویڈراؤ کے ریکوست ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو زیادہ بھی اتنے ریکویمنٹ نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں کوئی زیادہ کام کرنے رہلا بندہ ہے تو وہ تو ایک دن میں بیس تیل ڈالر بھی بنا سکتا ہے بٹ کوئی میرے درہ سست بندہ ہے جو سلوئی سلوئی کام کرتا ہے تو وہ دو سے تین دن کے اندر بھی ڈالر فائیو بنا سکتا ہے اور آج کے ٹائم میں ڈالر فائیو بہت ویلیو رکھتے ہیں میرے بھائی تو یہ دیکھیں آپشنز ہیں آپ کے پاس کس کس آپشنز ضرور کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے آپ لوگ کے پاس کچھ کے پاس آج کل پالستان میں پیپل بھی ہے لوگ کے پاس وہ ویوز کر رہے ہیں کارڈز کے تھو تو آپ پیپل میں بھی بدرار کر سکتے ہیں بٹ بیسٹ آکشن ہے سکرل سکرل پہ میں بھی کچھ جنباز ویڈیو مناوں گا کہ سکرل پرٹ فارم کیا ہے اس کے تھو آپ یہ پیپل کی طرح ہے بٹ وہ ایڈوانس ہے یہ ذرا سمپل ہے آپ کے لئے آج میں کیا ہوگا کہ آپ اس ویب سائٹ یا کسی بھی ویب سائٹ سے ڈریکٹلی سکرل کے اکاؤنٹ میں پیمے سینڈ کرتے ہیں اور سکرل میں آپ اپنا یہاں پاکستان کا کوئی بھی لوکل بینک اکاؤنٹ ایڈ کر کے بداؤڈ اینی فی ڈیڈکشن آپ جنپی ایڈ کرتے ہیں اور وہاں سے ڈریکٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں ویڈن ایفیو منٹس ایسے آجاتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا اب سب سے لاستی جناب کے اس ٹاسٹ میں مختلف آپ کو جو ٹاسٹ سمیٹ کریں گے تو کیا ہے آپ کے پاس ظاہر ہے آپ کی پرائمری ایڈی ہے آپ نہیں چاہیں گے کہ مختلف سائن اپ کے لئے آپ اپنی پرائمری ایڈی یوز کریں ٹھیک ہے جہاں کلائن نے اپنی ایڈی نہیں دی وہاں آپ مختلف ایسے ہیں مختلف سرویس کے لئے مختلف کمنٹس کرنے کے لئے یا مختلف ریپلائز کرنے کے لئے آپ کو اپنی ای میل یوز کرنے پر سکتی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے جہاں کلائنٹ کو ای میل نہیں دینی تو یہ میں کل کی ویڈیو میں یہ چیز مس کر گیا تھا وہی چیز میں آپ کو آج بتا رہتا ہوں کہ ٹین منٹ میل کے نام سے ایک ٹیپ سائٹ ہے جو آپ کو دس منٹ کے لئے ایک تیمپریری ای میل اشرو کر دیتی ہے وہ ای میل یوز کر کے آپ یا دیکھیں جیسے ہم نے اس کوپن کیا یہاں ٹائم میں چلنے شروع ہو گیا اور یہ ہماری ای میل آگئی ٹھیک ہے اس ای میل پہ آپ کو جو بھی میل آئے گی وہ آپ یہاں سے ان بکس پہ آئے گی جیسے آئے گی آپ یہاں ان بکس کلک کر کے کھول سکتے ہیں اس پہ جو بھی ایکشن کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ پر دس منٹ ہوں گے اور ای تنگ دس منٹ انہف ہوتے ہیں کہ یہ مایرو ٹاسک ہیں یہ تو تین چار منٹ کا ٹاسک ہوتا ہے تو آپ کے لئے یہ کافی ہوگا کہ آپ کا اپنا پسل ای میل بھی سیف رہے گا اور آپ کے ٹاسک بھی ہوتے جائیں گے آپ کا کام بھی چل جائے گا دس منٹ بعد آپ کے پاس یہ ای میل چلا جائے گا اس کا ایکسس چلا جائے گا اس کے بعد آپ دوسرا ہی میل یہ پہ ری جنریٹ کر لیں اور اس سے اپنا کام چلائیں تو یہ اس ریب سائٹ کا لنک بھی میں ویڈیو کی دسکرپشن میں دے دوں گا اور پیکو ورکرز کا بھی ویڈیو کی دسکرپشن میں دے دوں گا تو کینلی ایک بار پھر کرس کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پہ کمنٹس کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور انشاءاللہ جیسے ہمارے سبسکرائبرز ایک ہزار سو پر ہوں گے تو ہم ایک لکی ڈراؤ بھی کریں گے جس میں ہم پانچ لکی وینرز کو گفت بھی سینڈ کریں گے تو جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنے زیادہ سبسکرائبرز جلدی ہمارے پورے ہوں گے اور ہو سکتا ہے وہ لکی وینر آپ نہیں ہوں ڈالر فائیو سے ابوب ہو جوں تو میں آپ کو اس سے لائیو ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو لائیو ویڈراؤ کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی سٹیڈمنٹ بھی دکھاؤں گا جس میں یہ پیمنٹ آئے گی میں اس سے سکرائل میں سینڈ کروں گا سکرائل سے اپنے اکاؤنٹ میں سینڈ کروں گا تو اس پر ایک میں پوری ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو اس میں یہ بھی پر چل جائے کہ اس سے کیسے ویڈراؤ ایکچلی ہوتا ہے کتنی دیر میں ہوتا ہے اور اسی میں میں آپ کو سکرائل کا اکاؤنٹ بھی بنانا سکھا دوں گا اور اس سے ہم ویڈراؤ کر کے بھی آپ کو دکھا دیں گے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان